ہلو اینڈ ویلکم گائز میں ہوں تسخیر اور ری ایکٹ کرنے والا ہوں محمد رزوان کی امیزنگ لائف سٹوری پر دیکھتے ہیں محمد رزوان کی لائف کے بارے میں کیا جاننے کو ملتا ہے لیسٹ آر دی ویڈیو ناؤ ناظرین بل گیٹس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ان لوگوں کے لیے کامیاب بنو جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں ہماری آج کی بائیوگرافی بھی کچھ چیزی سے ملتی جلتی ہے کیونکہ آج کی لائف سٹوری میں ہمیں ایک ایسے ہی جوہاں مرد کی بات کرنے والے ہیں جس نے اپنے بہترین نخلاق ہمت اور قوت ارادی سے یہ ثابت کیا ہے کہ زندگی مسلسل امتحان ہے جہاں دس بار گرنے کے بعد گیارمی بار اٹھ جانے کا نام کامیابی ہے بات کو مختصر کرتے ہوئے آج ہم بات کرنے والے ہیں اس وقت قومی ٹیم میں کلیدی کردار ادا کرنے والے قومی ٹیم کے وائس کپتان محمد رزوان کی جو اس وقت پاکستانی ٹیم میں ٹرمپ کارڈ کی حیثیت رکھتے ہیں اور تینوں فارمیٹس میں سیلیکٹرز کی اولین ترجی ہیں ایک کٹر پشتون فیملی سے تعلق رکھنے والے محمد رزوان ایک جون انیس سو بانوے کو خیبر پختونگاہ کے شہر پشاور میں پیدا ہوئے یہ ایک میڈل کلاس فیملی تھی رزوان کے والد ایک چھوٹا موٹا بزنس کرتے تھے محمد رزوان کو بھی بچپن سے ہی کرکٹ کھیلنے کا بیعت شوق تھا مگر ان کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ گھر والوں کی مخالفت تھی محمد رزوان کے والد چاہتے تھے کہ جی گیجویشن اور ماسٹرز کریں اور کسی اچھے سے ادارے میں کوئی جوب حاصل کریں مگر رزوان شاید تک تک ایک وکٹ کی پر بیٹسمن بننے کے خواب آنکھوں میں سجا چکے تھے گھر والوں کی ملی جولی سپورٹ کے باوجود محمد رزوان نے اپنے کرکٹ جاری رکھی اور میں سولہ سال کی عمر میں ہی گورنمنٹ اسلامیہ کالیج پشاور میں سپورٹس کوٹے پر داخلہ حاصل کر لیا کالیج کے ٹیپ میں بطور وکٹ کے پر بیٹسمن کھیلنا ان کی پہلی کامیابی تھی ناظرین محمد رزوان اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ تو ان کے والد نے ان کا کرکٹ کا سارا سامان اور حتیٰ کہ ان کے کٹس بھی جلا ڈالی مگر بلاخر اسلامیہ کالیج میں داخلہ ملنے کے بعد رزوان کے والد اور گھر والے ان کے کرکٹ کھلنے کی حمایت کرنے لگے گھر والوں کی مکمل حمایت اور شہر کے سب سے بڑے کالیج میں داخلہ یہ دو چیزیں تھی جس نے محمد رزوان کو تحریک دی کہ وہ اپنے خواب پورے کر سکیں کالیج لیول سے مختلف اکیڈمیز اور کلبز میں کھیلنے کے بعد بلاخر محمد رزوان کا ستارہ تب چمکا جب انہوں نے کیدزم ٹرافی دوزار چودہ پندرہ میں سوئی نادران گیس کی جانب سے دو سو چوبیس رنز کی شاندار انہیں کھیلی اور پی سی بی کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ محمد رزوان کو شامل کیا جائے یا نہ کیا جائے بلاخر ڈومیسٹر کرکٹ میں رنز کے امبال لگانے کے بعد قسمت ان پر مہربان ہو گئی جب سال دوزار پندرہ میں انہیں بنگلہ دیش کے خلاف ڈیبیو کرنے کا موقع ملا اس میچ میں رزوان نے اٹھاون بالز پر سٹھ سٹھ رنز سکورز کیے اس سیریز میں ان کو ٹی ٹوئنٹی ڈیبیو بھی کروایا گیا جبکہ سال دوزار سولہ میں انہیں نیوزی لینڈ کے خلاف ایک میچ میں ٹیسٹ ڈیبیو کرنے کا موقع ملا بدقسمتی سے اس میچ میں یہ گولڈن ڈک پر آؤٹ ہوئے بیرکیف محمد رزوان اب پوری طرح سے انٹرنیشنل کرٹ کا بیریئر تو کراس کری چکے تھے مرن کے لئے سب سے بڑی رکاورٹ یہ تھی کہ گیرہ لوگوں کی ٹیم میں محض ایک ہی وکٹ کیپر ہوتا ہے جبکہ رزوان اتنے بڑے پرفارمر نہیں تھے کہ یہ ہر دفعہ پلائنگ الیون میں جگہ بنا پاتے ہیں نتیجہ دن ان کی سلیکشن بطور ریزرو وکٹ کیپر کی ہونے لگی انہیں ہر اس میچ میں چانس ملتا جس میں ٹیم کا مین وکٹ کیپر انجرڈ ہوتا سال دوزار پندرہ سے لے کر دوزار انیس تک محمد رزوان کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہا بدقسمتی کہیے یا پھر خوش قسمتی جب سال دوزار سولہ سترہ میں وکٹ کیپر بیٹس مین محمد سرفراز احمد کو تینوں فارمیٹس کا کپتان بنا دیا گیا تو رزوان کی ٹیم میں مستقل میمبر بننے کی امیدیں مزید دم توڑ گئیں چونکہ سرفراز احمد شروعاتی سالوں میں ایک ریزریبل بیٹس مین تھے اس لئے ایسی صورت میں محمد رزوان کے لئے کمپیٹیشن مزید سخت ہو گیا مگر محمد رزوان زندگی کا یہ سور شاید اچھی طرح سے بھام چکے تھے کہ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی رستوں پر چلنے سے ہی رستے نکلتے ہیں مزید یہ کہ منزلیں سپاہیوں کا استقبال کرتی ہیں بزدلوں کو رستے کا خوف مار دیتا ہے بہرحال محمد رزوان کے ساتھ یہ تین چار سال ان آؤٹ کا سلسلہ جاری رہا یہ بتو ریزر وکٹ کیپر انٹرنیشل ٹورز کرتے رہے اور بغیر کوئی میچ کھیلے واپس آ جاتے مگر محمد رزوان اپنے کئی انٹرویوز میں خود کو ایک متبادل وکٹ کیپر کا نام بھی دیتے رہے سال 2017 میں سرفراز احمد کی کپتانی میں جیتنے والی چیمپنز سٹافی نے ان کے تابوت میں مزید ایک کی روڈ ٹھوک دیا اب صورتحال یہ تھی کہ یہ بقاعدہ کپتان سرفراز کے انجرڈ ہونے یا ریسٹ پر ہونے کا انتظار کرتے اگر انہیں کچھ قسمتی سے کوئی چانس مل بھی چاہتا تو یہ وکٹ کے پیچھے تو غیرممولی کارگردی دکھاتے مگر بلے کے ساتھ ان کی کارگردی ایک سوالیاں نشان ہوتی درمیانہ قد اور عام سی بیٹنگ تکنیک ہمیشہ سے ہی ان کے لیے رکاورٹ بنی رہی اور یہ متبادل وکٹ کیپر کے طور پر بینال قوامی دوروں پر جاتے رہے دوستو وہ کہتے ہیں کہ اللہ جس سے چاہے عزت دے اور جس سے چاہے رسوہ کرے چیمپنس ٹافی دوزار سترہ کے بعد سے ہی سرفراز احمد کا زوال شروع ہو گیا جو ورڈ کپ دوزار انیس تک جاری رہا سال دوزار انیس کا ورڈ کپ ہارنے کے بعد سرفراز کے گھرہ تنگ ہو گیا اور نریجہ دن سرفراز احمد کو پہلے قومی ٹیم کی کپتانی سے دستوال دار کروایا گیا اور پھر تھوڑے ہی عرصے میں گلبز بھی اتروا لیا گیا اس صورتحال کا سب سے زیادہ فائدہ ریزرف وکٹ کیپر بیٹس مین محمد رزوان کو کیونکہ وہ جو نہای تکبر سے کپتانی اور وکٹ کیپن کیا کرتا تھا آج وہ خود ریزرف وکٹ کیپر بن چکا تھا جبکہ محمد رزوان اب فول ٹائم ریگولر وکٹ کیپر کے طور پر ٹیم میں جگہ بنا چکے تھے کوویڈ نائنٹین پینڈیمک کے دوران جون دوزر بیس میں انگلینڈ ٹور کے لیے ان کا نام آیا تو یہ بدقسمتی سے کوویڈ پوزٹیو قرار پائے اوچھا انگلینڈ کے خلاف ان کی یہ ٹیسٹ سیریز نہ صرف گلبز اور بلے دونوں کے ساتھ نہایت شاندار ہے انہوں نے مشکل کیچز تھامنے کے ساتھ ساتھ سیریز میں ایک سو اکسٹر رنز بھی بنائے انگلینڈز کنڈیشنز میں یہ کارکرد کی بلہ شبہ قابل تعریف تھی اب یہ سابق وینڈ کی پر اور کپتان سرفراز احمد پر مکمل سبقت لے چکے تھے دسمبر دوزر بیس میں کپتان بابر آزم کے زخمی ہو جانے پر انہیں ٹیسٹ میچز کی کپتان نہیں کرنے کا موقع ملا اسی ٹور میں تیسرے ٹی ٹوینٹی میں محمد رزوان نے جب اپنے کیریئر بیسٹ انانوے رنز کی شاندار انگلینڈ کھیلی تو نہ صرف قومی ٹیم نے یہ میچ جیتا بلکہ وائٹ واش کی خفظ سے بھی خود کو بچایا ٹی ٹوینٹی کی سیننگ نے محمد رزوان کی پرفامنس کو چار چاند لگا دی ہے فروری دوزر اکیس میں ساؤس فریقن ٹیم کے خلاف ہوم سیریز میں پہلی ٹی سینچری اوبریسی ہوم سیریز میں پہلی ٹی ٹوینٹی سینچری نے محمد رزوان کو پاکستان کا مین بیٹسمن بنا ڈالا ان کی پرفامنس تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی اس سینچری کی بلورہ یہ پاکستان کی جانب سے پہلے ٹی ٹوینٹی سینچری میکر اور برینڈر مکلم کے بعد دنیا کے دوسرے وکٹ کیپر بیٹسمن بن گئے جس نے تینوں فارمیٹس میں سینچری سکور کی ساؤس فریقن ٹور دوزار اکیس اور زمباوی ٹور میں بھی ان کی شاددار کارکتگیوں کا سلسلہ جاری رہا اور یہ بقیادہ روزے رکھ کر بھی ٹاپ پرفامنس دیتے رہے جب ایک ٹی ٹوینٹی میچ کے دوران رزوان نے گراؤنڈ میں ہی دورانے بیٹنگ نمازے اثر ادا کی تو ساری دنیا ان کی مذہبی وابست کی دیکھ کر آشش کر اٹھی کیونکہ محمد رزوان بلہ شبہ خود کو ایک مذہبی رجعان رکھنے والا انسان کرا دیتے ہیں ان کی کارکتگیوں کا سلسلہ پی ایس ایل سکس میں بھی جاری رہا اور انہوں نے بطور ملتان سلسان کو نہ صرف اپنی کپتانی بلکہ اپنی انفرادی کارکتگی سے پی ایس ایل سکس کا فاتح بنائے یہ سے پہلے کراچی کنگز اور لاہور کلندرز کے لیے بھی کھیل چکے ہیں مگر کراچی کنگز نے انہیں ان کی سلو بیٹی کی وجہ سے ڈراؤپ کر دیا تھا ملتان سلطانز نے شان مسعود کو کپتانی سے ہٹا کر ان کی خدمات حاصل کی اور انہوں نے اپنی قائدانہ صلحیتوں سے یہ ثابت کیا کہ یہ اچھے اٹیکنگ بیٹسمن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین کپتان بھی ہیں آخر میں دعا ہے کہ محمد رزوان پاکستان کی فتوحات میں ہمیشہ ہی اپنا حصہ ڈالتے رہیں دوستو آج کی بائیوگرافیکل ویڈیو بس یہی تک تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ مزید ایسی بائیوگرافیکل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیے گا ہم آپ کے لئے ایسی تو یہ سٹوری تھی محمد رزوان کی میرے لینے سب سے آجا شوکنگ تھا کہ وہ روزہ رکھ کر بھی مطلب کھیل چکے ہیں پیچ پر اترنا یار روزہ رکھ کر رمضان رکھے ہوئے بندہ ہم سوچتے ہیں مطلب گھر سے باہر نہ نکلیں دھوپ نہ لگ جائے ہمارے سر پر دھوپ نہ ہو لیکن وہاں پر مطلب پانی کی کمی ہونا اور اوپر سے کرکٹ کھیلنا اس میں پرفوم کرنا اچھا پرفوم کرنا دل دل سا رہتا ہے تھوڑا سا انرجی لو رہتی ہے روزے میں لیکن اس کے پا وجود مطلب روزہ رکھ کر بندہ کھیل آئے یہ ایک نئی چیز تھی سننے کے لئے میرے لئے پاکی اوورال ان کے بارے میں بہت کچھ تھا کہ موقع انہیں کیسے ملا سرفراس کے بعد موقع ملا سرفراس کے نکلنے کے بعد موقع ملا انہیں اور کافی سارے موقعیں ملے لیکن پرفومنس اب آ کر ان کی صدری یا پھر اس مقام پر پہنچی ہے کہ لوگ انہیں جانتے ہیں دنیا جانتی ہے تو ایک بندہ جو گمنامی میں جی رہا تھا اور گھر پہ مطلب خلافت تھی کہ تم کرکٹ نہیں کلو گے پڑو لکھو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں سب ہی کے ساتھ ہوتی ہوں گے کوئی نہ کوئی خلاف رہتا ہوگا گھر والے نہیں چاہتے ہیں کیونکہ سب کے مائن میں یہی رہتا ہے کہ پڑے گا لکھے گا تو بنے گا نواب کھیلے گا کودے گا تو ہوگا خراب یہ اچھی کہاوت ہے مطلب لوگ بولا کرتے ہیں بڑے پہلے کے لوگ بولا کرتے تھے تو وہ کہاوت صرف کہاوت ہے اس چیز کو رزوان نے بھی ثابت کیا ہے اور یہ سچ ہے کہ آج کل جو ہے بہت کچھ چینج ہو گیا ہے پہلے جو کھیلہ کودے کرتے تھے وہ خراب ہو جائے کرتے تھے لیکن آج جو کھیلتے ہیں ان کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے یا کچھ بھی جنون ہوتا ہے کھیل کے اندر تو وہ ٹاپ پر پہنچ جاتے ہیں اور اس کہاوت کا ایک نمونہ ایک مثال آپ رزوان کو لے سکتے ہیں تو امیزنگ سٹوری بڑیا جرنی رہی ہے ان کی انسپائرنگ سٹوری رہی ہے ان کی لائف کی اگر کوئی بھی سنے تو بہت زیادہ انسپیریشنل ہے اندر تک جوش جگہتی ہے کہ ہاں یار تم میں تم کیوں ہار مان رہے ہو تم اپنی فیلڈ میں ہار نہیں مان سکتے تم بھی جاؤ آگے بڑھو اور اس چیز کو ٹرائی کرنا بہت ضروری ہے جس چیز میں آپ کا دل ہے کیونکہ اگر آپ نہیں کروگے تو زندگی بھر کا پسٹاوا رہ جاتا ہے اور کوئیس نہیں رہ جاتا کمنٹ سیکشن میں بتائیے کیسے لگا یہ ویڈیو اگر اچھا لگا پسند آیا تو لائک کر کر شیئر ضرور کر دینا اور چینل پر نہیں تو سبسکرائب کر دینا ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے بتائیں سیجیشنز دیں کچھ بھی لکھنا چاہیں لکھیں اور ویڈیوز بتائیں کس پر مجھے ری ایکٹ کرنا چاہیے آپ کو کیا پاسند دے کیا دیکھنا چاہیں گے ساتھ مل کر میرے تو بس اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں تب تک کلیے بائی بائی ڈیکیار سائننگ آف